شوال کی ابتدائی تاریخیں ہیں اور یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں غزوہ احد کفر و اسلام کی جو دوسری جنگ تھی یہ دوسری جنگ جو ہے یہ ان دنوں میں شوال کی ابتدائی تاریخوں میں یہ جنگ لڑی گئی چونکہ یہ کفر و اسلام کی جو پہلی دونوں جنگیں تھی ان دونوں جنگوں میں تمام اہلِ اسلام کے لیے بہت بڑے سبق ہیں جو غزوہ اپنا سترہ روزہ سترہ رمضان المبارک کو جو غزوہ بدر ہوا اس میں بھی ہمارے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے سبق ہیں اور وہ سبق کیا ہے کہ غزوہ بدر کا یہی سب سے بڑا سبق تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیری نوسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب جو جذبہ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا تھا وہ جذبہ کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جب دو تین دفعہ پوچھا نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے کفار جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں تمہارا کیا تو عرض کی کہ کٹ جائیں گے آپ کی عزت پر مر جائیں گے آپ کی حرمت پر قسم اللہ کی جو ہم نے کہا یہ جھوٹ نہیں اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا تو جو جذبہ جو ہے وہ مسلمانوں میں جب پیدا ہوگا تو پھر اگر وہ کلیل تعداد میں بھی ہوں گے تین سو تیرہ بھی ہوں گے تو وہ ہزار سے لڑ جائیں گے اور ہزاروں سے لڑ جائیں گے اور اللہ رب العالمین کو فتح و نسرت عطا فرمائے گا اور یہ جو غزوہ احد ہوا اس میں بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں لشکر اسلام کی تعداد جو ہے وہ ایک ہزار تھی اور جو کفار کا لشکر تھا وہ تین ہزار تھا اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ جس طرح کے غزوہ بدر میں معمولی سا سامان جنگ تھا بلکل اسی طرح اس غزوہ میں بھی معمولی سا سامان جنگ تھا لیکن مقابلے میں تین ہزار کا لشکر تھا جن میں سات سو زرہ پوش تھے اور سارے جو ہے نا وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے اور سارا جو اصلہ تھا اس سے سارے لیست تھے زرہ بکتر اور اس طرح کی باقی ساری سامان جو ہے ہرب سامانے ہرب اس سے مکمل طور پر وہ لیست تھے لیکن یہ صرف ایک ہزار ہیں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے جانسار صحابی تھے سلکار علیہ السلام نے تو یہ جو اہد شریف ہے اس میں جو میدان ہے اب وہاں میدان اہد میں ایک بہت بڑی خوبصورت تو اس جگہ پہ جہاں میں مسجد بنی ہے علامہ عرشد صاحب تو ابھی نظارہ کر کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ایک درہ ہے اور درے کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جس کا اس وقت نام جبل این این تھا تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ جب یہ جنگ ہوئی تو چونکہ درمیان میں درہ تھا اور لشکر جو ہے وہ پیچھے سے اچانک جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا تو اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس مجاہدین دیئے اور ارشاد فرمایا کہ تم اس گاٹی پہ جا کر کھڑے اس کیا ہے پہاڑی پہ جا کر جبل این این پہ جا کر کھڑے ہو جاؤں پہلے جبل این این تھی اور پھر وہاں سے چونکہ غازیوں نے تیر چلائے تھے تو عربی میں رمات ہوتا ہے تیر چلانا تو اس کے بعد پھر وہ جبل رمات ہی مشہور ہو گئے تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جس طرح کے جذبہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جمعین کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جمعین بڑے جذبے کے ساتھ لگے سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ خواہ فتح ہو یا جو کچھ بھی ہو تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا نگاہ نبوت تھی نا نگاہ نبوت سے سرکار علیہ السلام کو آنے والے وقت کا جو ہے نا وہ علم تھا تو آپ نے فرمایا کہ دشمن پیچھے سے اچانک عملہ کر سکتا ہے اس لیے تم نے فتح بھی ہو جائے تو تم نے وہاں سے نیچے نہیں اترنا سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت فرمائی گئی پھر جنگ ہوئی صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ جمعین اسی جذبہ کے ساتھ لڑے بلکہ کیا ہے اس میں اور بھی زیادہ جوش و جذبہ تھا حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے لڑتے لڑتے کیا ہوا ان کی تلوار ٹوٹ گئی اب کیا ہے کہ سازو سمان پہلے ہی جو ہے بہت کم تھا اور کم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عنہ کے پاس تلواریں تھیں تو اب وہ تلوار لیتے تو کہاں سے لیتے لیکن جذبہ جو تھا اور جنگ کا جو قیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ ایسے بغیر تلوار کے جو ہے نا وہ وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ان کی نظر ایک خجور کی لکڑی پر پڑی وہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا خجور کی جو شاک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آگے سے تیڑی ہوتی ہے تلوار کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے وہ وہاں پڑی ہوئی تھی آپ دوڑے گئے اس کو اٹھا لیا اور اس کو لے کر اسی کے ساتھ لڑنے لگے اور ایسا جذبہ جب موجود ہو پروردگار عالم کی جو مدد ہوتی ہے وہ بھی شامل حال ہوتی ہے فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے تو فرشتے اس وقت آسمانوں سے ان کی مدد کے لیے اترے ہوئے تھے کئی دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی جمعہین نے غزوہ بدر میں بھی دیکھا غزوہ اہد میں بھی دیکھا کہ کئی دفعہ وہ آگے بڑھتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ قتل ہو چکا ہوتا تھا قتل کرنے والا نظری نہیں آتا فرشتوں سے پروردگار عالم کی مدد ہوتی ہے جب یہ جذبہ ہو تو افسوس کہ اب مسلمانوں میں وہ جذبہ نہ رہا جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت بھی ہمارے دشمنوں کے آتھ میں ہے ہماری سیاست بھی ان کے آتھ میں ہے ہمارے نرخرے پہ ان کا ہاتھ ہے اور جب چاہیں وہ ذرا گرفت کر کے وہ جناب جو چاہیں ہم سے منوالے کاش ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہی حالے نہ رہے آج وہ جذبہ ماند پڑ گیا آج وہ جذبہ سرد پڑ گیا تو حضرت ابو عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ لکڑی شاخ اٹھائی خجور کی اور اسی کو تلوار کی طرح دشمنوں پر مارنے لگے اور پھر جو ایک قدم ہماری طرح بڑھتا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری رحمت تین قدم اس کی طرف آگے بڑھتی ہے جو چل کر ہماری طرف آتا ہے ہماری رحمت دوڑ کے اس کو اپنی آگوش میں لے لیتی ہے کوئی ہمارے اپنا رستے پہ ایک قدم تو اٹھا کے آئے ہم جو ہے اس کے لیے سارے رستے آسان کر دیں گے پروردگار آزم کا یہ وعدہ ہے وہ اپنے وعدے پہ قائم ہے ہم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو آپ جب آپ کے ہاتھ میں وہ لکڑی آئی تو وہی تلوار کا کام دینے لگی آپ جس کافر پر وہ مارتے وہی کٹ کر گر جاتا جس طرح تلوار سے کٹ کر گرتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات اسی دن جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا ان کی شادی ہوئی اور رات انہوں نے اپنی پہلی شادی کی رات انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بسر کی اور ابھی صبح تڑکا تھا صبح صویرہ تھا ابھی انہوں نے اٹھ کے تیار ہونا تھا غسل کرنا تھا تیار ہونا تھا پھر مسجد جانا تھا لیکن ادھر جہاد کے ڈنکے پہ چوٹ پڑ گئے اور اعلان جہاد ہو گیا تو آپ اسی طرح اب انہوں نے جب اعلان جہاد ہو گیا تو پھر ان کے دل نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں مجاہدین اسلام سے حضور کے دیگر غلاموں سے میں پیچھے رہ جاؤں چنانچہ اسی حالت میں وہ جناب وہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی اور پھر اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے اب وہ اس حالت میں تھے کہ وہ حالت جنابت میں تھے غسل کرنا تھا انہوں نے لیکن جب وہ جنگ کے لیے آ گئے جہاد کے لیے آ گئے تو پھر اللہ رب العالمین کی نصرت بھی ان کے لیے آ گئی تو وہ شہید ہو گئے اب جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی جمعہیں صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے ان کے جو اپنا میتیں ان کے جسم مبارک جو ہیں وہ اٹھا کر لانے لگے ایک جگہ جمع کرنے لگے سرکار نے صلاح سرکار نے جمع کر چکے سرکار نے پوچھا کہ سارے لے آئے ہیں تو عرض کی کی حضور جو اپنا ہنزلہ رضی اللہ تعالی انہو ان کا پتہ نہیں چل رہا نہ ان کا جسدی اتھر ملا ہے اور نہ ان کا کوئی پتہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آئے تھے اس جنگ میں تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے اور انہیں شہادت کا درجہ پایا ہے اور اب فرشتے ان کو لے کر گئے ہیں اور وہ ان کو غسل دے رہے ہیں اور فرشتے کس پانی سے غسل دیں گے اللہ جنت کے پانی سے ان کو غسل دیا جا رہا تھا کاؤسر اور سلسبیر کے پانی سے ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا جسد اتھر ظاہر ہوا اور ان کے جسم سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے تھے تو وہ صحابہ اکرام میں غسیلے ملائکہ مشہور ہیں اور پرورد ایک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے غسیلے ملائکہ کا درجہ عطا فرمایا پھر